اسلام علیکم ہر ویڈیو آل امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو لاس لیکچر میں ہم نے ویسٹ این سکرب لینڈ پڑھا تھا ویسٹ این سکرب لینڈ ہمارے پاس وہ ایریاز ہوتے ہیں جو بلکل یوزلیس ہوتے ہیں جہاں پہ نہ ہی ویجیٹیشنز ہوتی ہیں اور نہ ہی وہاں پہ لوگ رہتے ہیں آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے فارم لینڈ فارم لینڈ ہم کھیتوں کو کہتے ہیں پاکستان کا جو 37% ایریہ ہے وہ فارم لینڈ ہے اور جو ہے وہ کروپس کی گروئنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے ایگری کلچر جو ہے وہ مین اوکپیشن یعنی پیشہ ہے پاکستان کی میجیورٹی آبادی کا ہماری جو ایگری کلچر پروڈکٹس ہیں ان میں کوٹین رائیس فروٹس اس کے علاوہ کلوٹس ٹاولنگ رکس فوٹ ویر سپورٹس ایکوپمنٹ یہ سب ہیں پاکستان جو ہے 85% جو ہے ایکسپورٹ کرتا ہے اپنی چیزوں کو اس کے علاوہ جو ہمارا ٹو تھرٹ پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ کنٹری سائٹ شہروں میں رہتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارا پہ ہاف آف آف دی ورکرز ہیں وہ ایگری کلچر سائٹس پر کام کرتے ہیں یعنی وہ گاؤ دیہاتوں میں کام کرتے ہیں ایگری کلچر لینڈز پر کام کرتے ہیں اور اپنی منی ارنڈ کرتے ہیں پاکستان میں جو ہے وہ جو رورل پاپولیشن یعنی جو گاؤ اور دیہات کی عبادی ہے وہ زیادہ ہے اور جو اربن پاپولیشن ہے شہروں کی عبادی وہ کم ہے لیکن جو ہمارے پاس سن پروینس ہے اس میں شہری عبادی زیادہ ہے اور گاؤ اور دیہات کی عبادی کم ہے تو ہمارا آج کا ٹوپک فارم لینڈ یعنی ہم نے یہ پڑھا کہ ہمارے جو پاکستان کے عبادی کا مین اوکپیشن ہے وہ ایگری کلچر ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس 37% ایریا جو ہے ہمارا وہ فارم لینڈ بیسڈ ہے جہاں پہ ہم اپنے کروپز ڈرو کرتے ہیں اور اپنے جو ہیں اگری کلچر پروڈکٹس ان کی گروئنگ کرتے ہیں ہوفیر آپ کو لیکچے سمجھ میں آیا ہوں تھینکی سو مچ اللہ حافظ